الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز علماء اکرام مرکز تعلیم و تحقیق کے زیر احتمام یہ تین روزہ ورکش اپ منعقد کی جا رہی ہے جس کا عنوان اسلام کا نظام مالیات اسلامی بینکاری اور حلال فوڈ ہے اس ورکشاپ میں سب سے پہلے میں بالخصوص ان مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو منصورہ سندھ سے ملتان سے مفتہ علوم شہرگاڑ سے اساتذہ اکرام اور ان کے ساتھ تخصص کے جو طلبہ ہیں تشریف لائے ہیں تو طویل سفر تیہ کیا ہے وقت نکالا ہے تو بہت بڑی قربانی ہے یہ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مرکز تعلیم و تحقیق کی حوصلہ افضائی بھی فرمائی ہے اور اس موضوع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس کو اہمیت دی ہے اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے محترم سامین یہ دو موضوعات جن کا اس وقشاپ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور اس میں علماء اکرام کو معاشرے کی رہنمائی کرنی ہے اور اس میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے ویسے تو ہر دور میں ہی پیش آمدہ مسائل میں علماء اکرام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں لیکن بیسویں صدی اس لحاظ سے جتنے بھی سابقہ دوار ہیں ان سے مختلف ہے کہ یہ سنتی انقلاب کے بعد دنیا کے اندر اسلام کا جو نظام ہے اس حوالے سے بیش امار چیلنجز اور سوالات اس حوالے سے پیدا ہوئے سنتی انقلاب نے پورے کے پورے معاشیت کے نظام کو تبدیل کر دیا ہے پورے کی پوری سیاسی جو حیعت تھی اس کو تبدیل کر دیا ہے مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام تھا اس کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج اس نے کھڑا کیا ہے یعنی جتنے بھی اجتماعی نظام تھے وہ ہر لحاظ سے بہت بڑی تبدیلی ان کے اندر آ چکی ہے جب تک ہم ان تبدیلیوں کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ان پیچیدہ مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتے تو اس لحاظ سے دو بڑے موضوعات ہمارے سامنے ہیں اس وقت ایک ہے حلال فوڈ کا فوڈ سائنس کے اندر بیسویں صدی میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اور بدقسمتی سے یہ شعبہ مکمل طور پر غیر مسلموں کے ہاتھ میں رہا ہے اسی وجہ سے ان کے ہاں جو میار ہے یا ایس او پیز ہیں وہ یہ ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ہلت اور حرمت کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ کون سی اشیاء مذر ہیں یعنی صحت کے لیے جو مذر اشیاء ہیں صرف اس نکتہ نظر سے اشیاء کا جائزہ لیا جائے پھر اشیاء کی اس کا ذائقہ اس کا سستی اور میاری ہونا یہ ان کے ہاں ایک میار ہے ایس او پیز کے اندر لیکن ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اور اس مارکیٹ پر چونکہ غیر مسلموں کا قبضہ رہا ہے اور ویسٹ سے ہی اس مارکیٹ نے جنم لیا ہے اس لیے جب دنیا ایک گلوبل ویلج کی شکل اختیار کر چکی ہے تو یہ چیزیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں عدویات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ڈیری سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور بناو سنگار سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہیں ان کے اندر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ سب سے اہم ترین عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور یہ چیزیں کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہیں بلکہ ہر ملک کے اندر وافر مقدار کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو بعض مسلمان ممالک نے اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر اپنے ہاں ایک نظام قائم کیا کہ جو چیزیں حرام ہیں اور باہر سے آتی ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ جائزہ لیا جائے اور حلال سرٹیفکیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ ملک کے اندر آنے والی ہر چیز کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو سکے کہ یہ چیز جائز ہے اور حلال ہے تو ان ممالک میں تو اس خطرے کا کافی حد تک صدباب کیا گیا لیکن پاکستان جیسے ممالک جہاں اب بھی اس سطح پر ریاستی سطح پر کوئی انتظام موجود نہیں ہے گو کہ گزشتہ دو اشروں میں پرائیویٹ سیکٹر نے کام کیا ہے لیکن ریاستی سطح پر اب بھی حلال سرٹیفکیشن کا کوئی بازابتہ انتظام موجود نہیں ہے اس لیے ہمارے ہاں مارکیٹ کے اندر حلال اشیاء بھی موجود ہیں حرام اشیاء بھی موجود ہیں تو ان حلال اور حرام اشیاء کے بارے میں اگاہی معاشرے کو دینا خود ان چیزوں سے اگاہ ہونا اور ان چیزوں کے حوالے سے کہ ان میں کیا کیا حرام اجزاء موجود ہیں یہ بنیادی طور پر علماء اکرام کا کام ہے اور یہ امرجنگ انڈسٹری ہے اس وقت کے دور کی سب سے حلال فوڈ کی انڈسٹری اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایکسپورٹ امپورٹ درامداد برامداد کے ساتھ ہے اور اس وقت نہ صرف یہ کہ مسلمان ممالک بلکہ غیر مسلم جو ہیں ان کی بھی دلچسپی یہ ہے کہ حلال فوڈ کا انتظام کیا جائے اور حلال سرٹیفکیشن کی جائے تاکہ مسلمانوں کی جو بہت بڑی مارکیٹ ہے اس تک کس طریقے سے رسائی حاصل کی جا سکے تو یہ ہماری ایک دینی ذمہ داری بھی ہے دینی فرض بھی ہے کہ ہم ان چیزوں سے آگاہ ہوں حلال اور حرام کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہے قرآن مقدس کے اندر انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے اور عام انسانوں کو بھی یا ایہ الناس کلو من طیبات ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے طیبات تو طیبات کا ذکر بار بار قرآن مقدس کے اندر کیا گیا ہے اور حلال اور حرام کی اس قدر اہمیت ہے کہ حرام کا لقمہ جس پیٹ میں جاتا ہے ان کی عبادات اور دعائیں تک بھی قبول نہیں ہوتی تو جس چیز کا ہمارے دین کے ساتھ گہرہ تعلق ہے اس چیز کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس کا روزمرہ زندگی کے ساتھ بھی بڑا گہرہ تعلق ہے اور ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے بحیثیت امت مسلمہ کے بھی ہمارا فرض ہے کہ اس طرح کی پیچیدہ فقہی مباحث کے اندر ہم گہرہ دینی علم حاصل کریں مہارت حاصل کریں اور معاشرے کی رہنمائی کریں اس لئے کہ یہ سپیشلائزیشن کا دور ہے تخصصات کا دور ہے جب تک آپ کسی ایک شعبے کے اندر گہرہ علم حاصل نہیں کرتے مہارت حاصل نہیں کرتے آج کے دور کے اندر اس شعبے تو جس طرح حلال فوڈ کے حوالے سے یہ بات ہے اسی طرح اسلام کا نظام مالیات اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کی ریڑ کی ہڈی بینکنگ ہے بینکنگ کا لفظ جس وقت آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراں ہی بینک کے حوالے سے ظاہرے کے سودی بینکاری کا پوری کا پورا نقشہ ہمارے ذہنوں ایک زمینی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور جو بہت سی خدمات سر انجام دیتا ہے صرف اس کے اندر ایک سودی کاروبار ہی نہیں ہوتا بلکہ کوئی آٹھ دس بڑی بڑی خدمات سر انجام دیتا ہے جس کے اندر لوگوں کو سرمایہ کاری سے متعلق کنسلٹنسی دینا مشاورت فراہم کرنا کہ کون سے سیکٹر میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے منافع بخش ہوگی کس سیکٹر کے اندر منافع بخش نہیں ہے اس حوالے سے مشاورت فراہم کرنا لوگوں کی بچتیں اکٹھی کرنا میرے اور آپ کے پاس اگر زائد رقم پڑی ہوتی ہے تو ہم بھی بینک میں پہنچاتے ہیں کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے چوری نہ ہو جائے اسی طرح لوگوں کے پاس قیمتی امانتیں پڑی ہوتی ہیں لاکرز کے اندر اور امانتگر کے اندر جو ہے جا کر اس کو جمع کرواتے ہیں تاکہ محفوظ ہو جائیں اگر کسی نے کاروبار کرنا ہے بیرون ملک تو بینک کو واسطہ بناتے ہیں کھولتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنا پیسہ باہر بجواتے ہیں اور وہاں سے کاروبار کرتے ہیں اسی طریقے سے کسی نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں بڑے بڑے سندکار اور جو کاروباری لوگ ہیں جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو بینک کے ذریعے گارنٹی لیتے ہیں اس لیے کہ یہاں ایک بیٹھا ہوا شخص جب کنیڈا میں یا امریکہ میں کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے نہ ایک دوسرے کی مالی حصیت کا پتہ ہوتا ہے تو بینک ان کو گارنٹی دیتا ہے اور اس طرح سے اعتماد کی فضاء بحال ہوتی ہے اور دنیا کے اندر یہ کاروبار چل رہا ہے تو بینک بے شمار اس طرح کی دوسری خدمات جو ہیں وہ بھی سر انجام دیتا ہے یہاں تک کہ بیرون ملک کسی کی جاہداد ہے اس کی سپرویزن اس کی وقالت اور اس کی دیکھ وال کا انتظام جو ہے وہ ایک مخصوص فیس کے ذریعے بینکوں سے کروایا جاتا ہے تو یہ آج کے دور کی بے شمار ضروریات ہیں جو بینک سر انجام دیتا ہے ان میں سے بڑا فنکشن جو ہے وہ بینک کا یہ ہے کہ کرزوں کی تجارت جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے کرز لیا ادھر سے دوسرے کو آگے کرز دے دیا سود پر اب یہ وہ سہے جو سود پر بینک کا فنکشن بھی ہے اور اس کے یعنی مقاصد میں سے قیام کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد ہے تو یہ سب سے اہم ترین موضوع ہے ہمارا جو اس پوری ورکشاپ کے اندر ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کوئی یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے بلکہ گزشتہ اسی نوے سال سے ایک پوری تاریخ ہے اس کی جو اس کی اسلامی بینکنگ کے ارتقاء کی تاریخ ہے اور انیس سو ساٹھ کی دہائی کے اندر مصر کے اندر اسلامی بینک کا قیام ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انیس سو ستر کے اندر جا کر مصر میں ریاستی سطح پر اسلامی بینک کا آغاز ہوتا ہے تو اس طریقے سے انیس سو ستر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر اسلامی بینکنگ کے لیے یہ وہ دور ہے جو کہ اسلامی بینکنگ کا جس ہر ملک کے اندر زور اور شور سے آغاز ہوا اور یہاں تک انیس سو بانوے میں پچانوے پچپن اسلامی بینک جو ہے وہ وجود میں آگئے تھے اور چونتیس اسلامی مالیاتی ادارے جو ہے وہ مختلف جگہوں میں کام کر رہے تھے اور دو مختلف مالیاتی جو کمپنیاں ہیں وہ غیر سودی کام کرنا شروع کر چکی تھی تو اس لحاظ سے انیس سو بانوے تک کا عرصہ جو ہے یہ اسلامی دنیا کے اندر اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو پچھلے تیس چالیس سال سے تجربات ہو رہے تھے اس کو عملی طور پر اختیار کرنے کا ایک بہت ہی اہم دور ہے پھر انیس سو اسی کی دہائی کے اندر جا کر جو ہے وہ مختلف بینک اور بنے بینک دبائی الاسلامی ہے البرکہ ہے باقی جو مختلف بینک ہیں دبائی قطر قویت اور بہرین کے اندر خاص طور پر اسلامی بینکوں کے حوالے سے کافی کام ہوا اس ترسے کے اندر لیکن اس وقت تک پاکستان کے اندر انیس سو بانوے تک کوئی بھی اسلامی بینک نہیں تھا البت البرکہ کی ایک دو برانچ جو ہیں وہ کام کر رہی تھی لیکن باقی دنیا کے اندر تقریبا ہر جگہ اسلامی بینک جو ہے وہ کام کر رہے تھے گو کہ پاکستان کے اندر نظری لحاظ سے بہت کام ہوا اسلامی نظریاتی کانسل نے غیر سودی بینک کاری کے حوالے سے جو رپورٹس پیش کی ان کو بنیاد بنا کر ملائشیا کے اندر اسلامی بینک کاری کی بنیاد رکھی گئی بنگلہ دیش میں اور باقی جگہوں کے اندر ان سے استفادہ کیا گیا لیکن عملی طور پر ہم دوسرے ممالک کے مقابلے میں اس حوالے سے کافی پیچھے رہے ہیں تو اس ورکشاپ کے اندر آپ کے سامنے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو کہ اب ایک زمینی حقیقت بن چکی ہے اور جس کے بارے میں دو مختلف نقطہ نظر موجود ہیں اور ایک نقطہ نظر اعتدال پر بھی مبنی ہے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جو کچھ بینکوں کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے خواہ روایتی بینک ہیں یا دوسرے بینک ہیں سب کچھ ٹھیک ہے ایک نقطہ نظر یہ ہے ظاہر ہے کہ یہ نقطہ نظر بھی بالکل غلط ہے اور اس کی تائید کرنے والے اہل علم میں سے علامہ رشید رضا صاحب اور ان کے ڈاکٹر فضل رحمان اور اس طبقے کے جو لوگ ہیں مولنا جعفر پھلواری جنہوں نے سعودی بینکنگ کو اور سعودی پوری نظام کو ایک شریع نقطہ نظر سے دلائل فراہم کی تھے جن کی بنیاد جو علامہ رشید رضا صاحب کے دلائل پر ہے تو آگے جن لوگوں نے اس کو مکمل طور پر جس کی تائید کی ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے دوسرا نقطہ نظر آرڈیالزم کا ہے مسائلیت پسندی کا ہے کہ اسلامی بینکنگ ممکن ہی نہیں ہے موجودہ جو جو نیا تصور جدید تصور بینکنگ کا ہے یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کی بنیاد جو ہے مغرب کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس پر رکھی گئی ہے جو کہ سرسر سود کمار اور غرر تین بنیادی چیزیں ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں ان کے ساتھ ٹکراتی ہے تو یہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہودی ذہنیت ہے اور جس طرح جوے کو اسلامی جوہ نہیں کہا جا سکتا اور شراب کو اسلامی شراب نہیں کہا سکتا بینک کو اسلامی بینک نہیں قرار دیا جا سکتا یہ دوسری انتہا ہے یہ دونوں نکتہ نظر اپنی دلائل کے لحاظ سے بھی ان کو کوئی قبولیت حاصل نہیں ہے اور نہ اسلامی دنیا کے اندر ان کو کوئی زیادہ پذیرائی حاصل ہے تیسرا نکتہ نظر جو معتدل نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ کے اندر جو تجربات اب تک ہوئے ہیں گو کہ مختلف قسم کے عبوری دور سے گزر رہے ہیں اور اس کے مختلف مراحل ہیں مختلف فیضز ہیں پہلے فیض کے اندر یہ کچھ خرابیاں تھی دوسرے فیض کے اندر ان خرابیوں کو کم کیا گیا ان کا تدارک کیا گیا تیسرے فیض کے اندر مزید کچھ خرابیوں کا تدارک کیا گیا اور اصلاح کی گئی اور اب بہت حد تک اس کے لیے شریعہ سٹینڈرڈ بن ترتیب دیے ہیں جو پچاس سے زائد اب تک تیار ہو چکے ہیں اور اب تک ان میں سے کوئی سات آٹھ کے قریب ہی بنکوں کے اندر جو ہے وہ کسی حد تک ان کا چلن ہے جن میں اجارہ ہے مرابحہ ہے استثناء ہے استثناء ہے سلم ہے یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے مزاربہ اور مشارقہ ان چیزوں پر جائے گی اور جو تجربات اب تک ہوئے ہیں اور اس میں عملاً جو پیش قدمی ہوئی ہے پیش رفت ہوئی ہے کامیابی ہوئی ہے اس کا بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ اسلامی بینکنگ کے اندر اس لئے کہ علماء اکرام کو اکثر لوگ جو ہیں آج یہ مسائل پوچھتے ہیں تحارت کے مسائل بھی اگر ان کے سامنے آتے ہیں تو بہت کم آپ کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا کہ کسی کوئے کے اندر جو ہے وہ اگر چوہ گر جائے تو کتنے ڈول نکالنے ہیں اب آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی خلا کے اندر جاتا ہے اور وہاں وہ اپنے ساتھ پانی لے کر جاتا ہے تو اس پانی کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس پیشاب کو اس کی کا استحالہ کرنے کے بعد اس کی ماہیت تبدیل کرنے کے بعد اس کو پینے کے قابل بنا لیا جاتا ہے تو آیا اس پانی کے ساتھ جو ہے دوبارہ بوضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کے طہارت کے بھی پیچیدہ اور جدید ترین جو مسائل ہیں وہ اس طرح کے آج آپ کو پیش آتے ہیں اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلال فوڈ کے حوالے سے بھی اس طرح کے بشمار چیزیں جو مارکیٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں کیا چیز اس میں حلال ہے کیا چیز حرام ہے اس کی جو انگریڈینٹس ہیں اجزاء ہیں ان کے بارے میں کم و بیش زیادہ چیزوں کے بارے میں ہمیں علم کم از کم ہونا چاہیے ایک ہے عمومی شعور ایک ہے سپیشلائزیشن عمومی شعور جو ہے وہ تو دار الافتاح سے وابستہ چونکہ آپ سب ہی تخصص کے طلبہ ہیں تو سب کو یہ ہونا چاہیے البتہ کچھ لوگوں کو ضرور اس کے اندر سپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہیے اس لیے کہ اس کے اندر جب تک مہارت نہ حاصل کی جائے اس کے جو ٹیکنیکل اور فنی چیزیں ہیں ان سے آگائی نہ حاصل کی جائے اس وقت تک سرسری علم جو ہے اس میدان کے اندر نہ کافی ہے تو یہ دونوں چیزوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمومی نویت کی ہوں گی تو ظاہر ہے کچھ چیزوں کے بارے میں صرف آپ لوگوں کو آگاہی دینا ہے تاکہ آپ مزید جا کر اس کے بارے میں متعلق کر سکیں تین دن میں نہ حلال فوڈ کے حوالے سے ہر ہر چیز کے بارے میں آپ کو علم ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ایکسپرٹ بن جائیں ماہر بن جائیں اور نہ ہی اسلامی بینکاری کہ آپ تین دن کے اندر ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اصل مقصد ان چیزوں کی اہمیت اجاگر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آج کے دور کے اندر کس قسم کے پیچیدہ مسائل فقی مسائل جو ہیں ہمیں درپیش ہیں اور ان کی نشاندے ہی کر کے ان کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے یہ بنیادی مقصد اس ورکشاپ کا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات جو ہیں اس سے برپور برپور استفادہ کریں گے اور اس کے بعد یہیں تک معاملہ محدود نہیں ہوگا بلکہ اس کو اپنا مستقل تخصص کا موضوع بھی بنائیں گے اور آئندہ آلہ تحقیق کے اندر تعلیم کے اندر جو ہے وہ اس کو آپ عملاً بلتنے میں اور معاشرے کی رہنمائی کرنے کے اندر بھی آپ کے لئے یہ ممد اور معاون ثابت ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین